اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود تو فرینڈز آج میں آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ سی ہوم ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو کہ ہے آپ کے ہیرز کے لیے آپ کے ہیرز کی پرابلم کے لیے اور آپ کے بال اگر سیلکی نہیں ہے سموت نہیں ہے بال بہت زیادہ جھڑے ہیں تو اس کے لیے میں آج مائنیز جو ہے وہ بنائے جا رہی ہوں یہ بہت ہی امیزنگ مائنیز ہے آپ کو پتہ ہے آج کل جو ماؤس چل رہے ہیں اگ ماؤس جو ہیرز کے لیے ٹھیک ہے تو وہ بھی اتنا اچھا کام نہیں کرتے لیکن اس مائنیز کی میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں کہ اس سے آپ کے ہیرز جو ہوں گے وہ شائنی بھی ہوں گے اور سلکی بھی ہوں گے سموت بھی ہوں گے اور انشاءاللہ ہیرز جو ہوں گے وہ گروت بھی ہو گے ٹھیک ہے تو آپ نے بس غور سے دیکھنی ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ضرور ہوگی لیکن آپ کی ہیرز کی تمام پرابلمز اس سے دور ہو جائیں گے اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے لیے بہت سی اچھی ویڈیوز لے کے آئے گی جو کیوں ہوں گی سو پرسنٹ زوہ دس یعنی نیچرل تو فرنس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جیydes بنانے کے لیے ہم نے نیچرل سے ایک آپ کو پتہ ہے ایک یہ ہیرز گروت میں مشرور definite ہے یہ ہیرز ширconomy لائکی ہے سی ہو گھرفنا ہیر سے ڈی käος اس کے بعد میں ہیرز کو ہیرز بھی اور صورت کرتے ہیں اپنے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد چار کیپسلی وٹیمین ای کے لے لینا ہے 2 ڈیو سپن سرکھا اور ہنی لے لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے پپرائی منٹ اوئل پپرائی منٹ اوئل لے لیں یا پھر روز میری اوئل لے لیں یہ آپ کی مرضی ہے اوئل لیں اب میں میری اوئل بنانے جا رہی ہوں سب سے پہلے اپنے ایک بول لے لینا ہے جو ہے سب سے پہلے آپ نے انڈہ شامل ایک کر دینا ہے ایک انڈہ سے بنائیں آپ ایک دم سے زیادہ نہ بنائیں ایک انڈے سے ہی بنائیں تو ہم نے اسے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے بیٹر کی مدد سے ہم نے اسے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اسے بیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے آئل ہم نے اس میں کل کرتے جائیں گئی اگر اگر ایڈ کر دیں گے تو اس سے مائنیز ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے تو ہم نے اس دیکھ سے نہیں کرنا تو آپ نے ایڈ کرتے جائے نہیں کروں گی آپ کے سامنے ہی میں مائنیز بنا کے دکھاؤں گی ہیئر کے لیے اور یہ بلکل پرفیکٹ طریقے کی بنے گی اور یہ زیادہ ٹھیک نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ ایسی ہوگی کہ آپ بالوں پر اپلائے اس لیے کر سکے ماسک ہوگا یہ ٹھیک ہے ماسک کی طرح معنیز ہوگی یہ والی تو اس لیے کیسے آپ نے بیٹ کرتے جانا ہے اور تھوڑا تھوڑا آئل اس میں ایڈ کرتے جانا ہے کیونکہ اگر میں سکیپ کر دوں گی تو آپ اسے دیکھ نہیں سکیں گے کہ کس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اور میں اگر سکیپ کر دیا تو وہ جو پوائنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیے میں آپ کے سامنے ہی آپ وہ بلینڈر کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ہی بنانا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے بالکل جو ہے مشین جو ہے وہ حالاتے جانا ہے بیٹر جو ہے وہ آپ نے حالاتے رہنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا آئل آپ نے اس میں ڈالتے جانا ہے اور بیٹ کرتے جانا ہے آپ نے اور پرفیکٹ یہ ہوم میٹ جو ہے وہ مائنس بن جائے گی تو یہ میں نے ہاف کپ لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے تقریبا پونہ کپ جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا جو آئل ہوگا یعنی ہاف کپ سے اوپر جو ہم آئل لیں گے وہ ہم اینڈ میں جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے بلکل بھی اس میں لمس نہیں ہونا چاہیے اچھے سے بیٹ ہو جائے گا جب آپ بیٹ کرتے لیں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا آپ کو بتا ہے اولیف آئل جو ہے وہ گروء کرنے کیلئے بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے اور ہئر سموت بناتا ہے اور یہ جو آئل ہے نا یہ آرپ ٹرین میں بہت ہی بنید قرآن جاتا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی آہ وینیگر ٹھیک ہے ایپل وینیگر confessed آپ دنی ایٹ کر دینا ہے ڈو ٹیول سپون آپ نے اس میں ڈ کر دینا ہے آپ کو باتے ہیں آپ کی ہیر گروت کرنے کے لیے ہیر کو شائنی بنانے کے لیے بہت ہی امیزنگ ہے اور اسے آپ کے بال بہت ہی پیارے سے خوبصورت ہوتے ہیں اور سلکی ہوتے ہیں اور اگر آپ کے بالوں میں ڈرائنس بہت زیادہ ہے خوشکی ہے تو اس کو بھی ختم کرتا ہے درمیان میں جو ہے وہ میں نے ایڈ کیا سرکا ایپل وینگا ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں ایڈ دوبارہ سے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اویل ڈالتی جا رہی ہوں اور اسے اچھے سے مکس کرتی جا رہی ہوں اور آپ نے اسی طریقے سے مکس کرتے جانا ہے اویل ڈالتے جانا ہے آپ نے مکس کرتے جانا ہے درمیان میں جو ہمارے پاس چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی دی ہنی بتایا تھا وہ بھی ہم درمیان میں ہی ایڈ کر دیں گے اور بہت ہی آسان ہے اب بزار سے مائننس لے کے آپ نے اتنے پیسوں کی اور وہ یہ اس کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ واقعی میں یہ کام کرے گا اس میں کیا 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 کیمیکل شامل ہیں یہ بھی آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے نا ہم گھر میں بنائیں گے بلکل نیچرل تھی کیسے آپ کو پتہ ہے اس میں ہر چیز مجود ہے کوئی بھی ایسا پروڈکٹ نہیں ہے اس میں میں نے ایڈ کیا جو کیمیکل والا ہو ٹھیک ہے ہم نے ایگ لیا ہے اس میں زیتون کا تیل لیا ہے ہم نے اس میں اور اس کے بعد ایپل بھی نہیں گا رہا ہے اس میں ہنی ہے جو آپ کی ہیئر گروتھ کرنے کے لیے بہت ہی امیزنگ ہے ہنی تو بہت ہی امیزنگ ہے اگر آپ کو ہنی بھی اپنے بالوں پر اپلائے کریں اس کے بعد نہائیں تو واقعی میں اس سے بھی بال بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میری ویڈیوز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہیں وہ ملتی جائیں گی ساتھ ساتھ تھوڑی سی لمبی ضرور ہوگی آج کی ویڈیو لیکن یہ بہت ہیلپ فول ہوگی آپ کے لیے ٹھیک ہے اور جس طریقے سے آپ بنانا ہے آپ اس طریقے سے ہی بنائیں انشاءاللہ اس سے پرفیکٹ مائنیز آپ کی ہیٹ کے لیے بنائیں گی ٹھیک ہے جی فرینڈز اب یہ تھوڑا سا رہ چکے یہ بھی ہم ڈال دیں گے اس میں ٹھیک ہے اب آپ نے اسے اچھے سی بیٹ کر لینا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے ٹھیک ہے کلر جب تک اس کا چینج نہیں ہوگا جب تک یہ ریڈی نہیں ہوگی اور میں اس کا ٹیچر آپ کو دکھاؤں گی جب یہ بال پر لگا ہوگا سائیڈوں پر بلکل بھی وہ بال نظر نہیں آئے گا سائیڈوں پر وہ مائنیز لگی ہوئی آپ کو نظر آئے گی جی فرینڈز اب ہم اس میں ایڈ جو کریں گے ہنی ٹھیک ہے ہنی آپ نے ایڈ کر دینا ہے ٹو ٹیور سپون میں نے ہنی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اب ساتھ ساتھ آپ بیٹ کرتے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی زمزز چیزیں ہیں ہیڈ گروت کرنے کے لیے ہیڈ کو شائنی بنانے کے لیے تو آپ کو بزار کی مائنیز ہے نا وہ آپ بھول جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی تو یہ ایک دفعہ بنائیں آپ ضرور تو ساتھ ساتھ آپ نے بیٹ کرتے جانا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ نے میڈیم سپیڈ پہ جو ہے نا وہ بیٹر رکھنی ہے ٹھیک ہے ہائی نہیں کرنی آپ نے بلکل بھی ہائی ہم کریں گے اینڈ میں ٹھیک ہے آپ نے شروع میں جو ہے جو بیٹر ہے وہ آپ نے سلو رکھنی ہے تاکہ اچھے سے بیٹ ہو اور سلو ہو اور جو مائنیز ہے وہ بلکل بھی پھٹے نہیں ٹھیک ہے اگر پھٹ جائے گی مائنیز تو وہ ضائع ہو جائے گی تو ایک اگ کی جو ہم مائنیز ریڈی کر رہے ہیں یہ ون ویگ تک کافی رہے گی ون ویگ ٹو ویگ تک جائے گی جیسے جیسے آپ کی بالوں کی گروتھ ہے نا تو وہ اتنے ہی جو مائنیز ہے وہ یوز ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی فور کیپسول ایڈ کرنے آپ نے ٹھیک ہے ویٹامین ایڈ کے کیپسول آپ نے فور اس میں ایڈ کر دینے آپ کو پتہ ہے ویٹامین ایڈ کیپسول تو ویسے بھی ہیڈ کے لیے سکن کے لیے بہت ہی امیزنگ ہے اور میں ٹو ایڈ کر کے تو ساتھ ہی میں بیٹ کر دوں گی ٹھیک ہے آپ نے ایک دم سے نہیں ڈالنا کوئی بھی چیز ہے آپ نے سلو سلو ڈالتے جانا ہے ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد جو دو کیپسول ہیں وہ بھی میں سٹیپ بائی سٹیپ ہی اس میں ایڈ کر دوں گی ٹوٹل جو ہیں وہ آپ نے فور کیپسول جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دینے ہیں کیونکہ اس کا ٹیکچر جو ہوگا زیادہ اتنا سوفٹ سوفٹ ہوگا اتنا گاڑا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ اب ہم کھانے کے لیے تو بنانی رہی ہے ہم لگانے کے لیے بنا رہی ہے یہ تھوڑا سا لیکوٹی ریجن کے فرم میں زیادہ ہوگا تھوڑا سا گاڑا بھی ہوگا تو یہ ٹیکچر صحیح ہوگا جو آپ ماسک لگاتے ہیں اپنے بالوں پر اپلائے کرتے ہیں جیسے کہ بنانا ماسک لگاتے ہیں اپنے بالوں پر اس ٹائپ کا ہی ہوگا فریج میں رکھیں گے آپ تھوڑا سا یہ تب گاڑا ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی روز میری آئل ٹیک ہے روز میری آئل جو ہے وہ ہم نے تقریبا ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کرنا ہے ٹیک اسے بال بہت ہی اچھے ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں اسینچل آئل جو ہیں وہ آپ کی ہیر گروتھ کرنے کے لیے بہت ہی ہمیزنگ ہوتے ہیں بلکہ آپ کسی بھی چیز میں شامل کر کے یا الگ سے ایک آئل لے لیں آپ کوکنٹ لے لیں ٹیک ہے اس میں ایڈ کر کے اس کے چاند ڈروپ تو وہ بھی اپنے بالوں پر اپلائے کریں گے تو اس سے بہت ہی اچھے ریزائل ملتے ہیں تو بس آپ نے اسے اچھے سے بلینڈر کرتے جانا ہے میں اس کیپ اس لیے نہیں کر رہی ہے ٹیک ہے کہ آپ غور اسے دیکھیں میں نے تھوڑی سی سپیڈ جو ہے وہ اس کے اب بڑھا دی ہے تیز کر دی ہے یعنی کے بیٹر کی سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اچھے سے بیٹ کرتے جانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کریمی فارم میں آ رہا ہے اب ٹیک ہے اس کے بعد میں اس میں جو ہے جو پونہ کپ میں اس میں ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا جو بچے گا یا Divine کپ وہ پہلے سے آپ نے ناپ ٹول کے رکھ لینے اس کے بعد آپ ڈرک کر دیں گے اس کے بعد جو ایڈ کر دیں گے اس کے بعد جو بچے گا وہ آپ نے اس میں ایڈ میں جو ہے وہ ایڈ کرتے جانے اور یہ پرفیکٹ جو ہے آپ کی ریڈی ہو جائے گی ہیئر کے لئے ٹھوڑی سی محنت ضرور ہے اگر آپ اپنی بالوں کو ہیلتی رکھنے چاہتے ہیں یا ان کو سلکی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی تب ہی آپ کے بال جو ہیں وہ خوبصورت ہوں گے سلکی ہوں گے سموت ہوں گے ہیئر کی گروت ہوگی ہیئر شائننگ ہوں گے ٹھیک ہے جتنی بھی وہ دور ہوں گی انشاءاللہ بس ہم نے تقریباً اسے یعنی کہ ٹوٹل ٹائم جو ہے اس کا پندرہ منٹ لگیں گے ٹھیک ہے آپ کو ففتین منٹ لگیں گے ففتین منٹ کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے آپ نے ریگولر جو ہے اسے آپ نے چلاتے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ آسطہ آسطہ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اور ہلکی ہلکی تھکنیس آنا اس میں سٹارٹ ہو چکی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ریڈی کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے کمیٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گی تفصیل کے ساتھ جی فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً آپ نے فائیو منٹ اور چلا کے بس اسے بند کر دینا ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے فریج میں آپ رکھیں گے بلکو یعنی تھوڑی سی گاڑی ہو جائے تھوڑی اور ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بول پہ آپ سائیڈوں پہ دیکھ سکتے ہیں بول کی جو تیہ ہے وہ نظر نہیں آ رہی آپ کو مائنیس ہی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس ٹائپ کی ہوگی تو آپ نے بیٹر کو جو ہے وہ روک لینا ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی زیادہ سی ہے کریمی کریمی سی جو مائنیس ہے ہیڈ کے لیے وہ تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہمیں تقریباً اسے اونلی تین سے چار منٹ کے لیے اور اسے یعنی کہ بیٹ کر دوں گی اس کے بعد ہم ایک لے لیں گے بول ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کے پاس موجود ہو گھر میں ایمٹی کنٹینر ہو کچھ بھی ہو موجود ٹھیک ہے وہ آپ نے لے لینا ہے تو وہ آپ نے اسے سیف کر لینا ہے اس میں مائنیس کو اپنے پاس موجود ہوں میں نے وہ ہی لے لیا ہے کنٹینر اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر تو اس ٹائپ کہہ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فریج میں رکھیں گے یہ تھوڑا سا اور ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت ہی امیزنگ سا یہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چمچ پہ بھی لگا ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب جی آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس مائنیس کا بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کا یوز کی اس طریقے سے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ بالوں پر سب سے پہلے آئلنگ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے آئلنگ بالکل بھی نہ ہو بالوں پر کیونکہ اگر آئل ہوگا بالوں پر تو آپ اس کو فائدہ ہی نہیں ہے اپلائے کرنے کا ٹھیک ہے بال جو ہیں وہ آپ کے صاف ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے اسے اچھے سے اپنی سر کی سکین پر اپلائے کر لیں اپنے بالوں پر اپلائے کر لیں لینٹھ تک آپ نے اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے اپلائے کر لیا آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے اسے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے کسی بھی اچھے سے شیمپو کے ساتھ اسے واش کر لینا ہے آپ کو کنڈیشنر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے یہ اتنا امیزنگ سا یہ ایک پروٹین والا آپ کے پاس جو ہے مائنس ریڈی ہے ہیئر کے لیے ٹھیک ہے اسے بہت ہی زیادہ سبال ہوں گے اور آپ اسے ویک میں تین سے چار بار اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین سے چار بار اس کا یوز کر سکتے ہیں کوئی سیڈ فیکٹ نہیں ہے اس کے تو اسے اگر آپ کو اچھے ریزائٹ مل رہے ہیں تو آپ مجھے ضرور آپ بتا سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک ایک سے اس لئے بتایا ہے کیونکہ کم چیز ہم بنائیں گے اس کا یوز کریں گے اگر اس کے اچھے ریزائٹ مل رہے ہیں تو دوبارہ سے ہم وہ چیز بنائیں گے کیونکہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک دم سے آپ کو زیادہ چیز نہ بتاؤں میں اتنی بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ اس کا استعمال کریں اگر وہ آپ کو راست آ جاتی ہے اگر آپ کو اس کے ریزائٹ اچھے ملتے ہیں تو آپ پھر وہ دوبارہ سے بنائیں چلے فرینڈز آج کی جو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو چکی ہے لیکن یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ میری چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مد بولے گا انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے لئے بہت ہی اچھی ویڈیوز لے کے آتی رہے گی میرے سیکنڈ چینل مائی کیچن مائی رول کو بھی ضرور آپ سبسکرائب کر دیں اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اپنی بہن کو سپورٹ کریں میں جا چاہتی ہوں اللہ حافظ